السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں مکس سبزی بروکلی اور مشروع گی جس میں ہم مٹر بھی ڈالیں گے اور آلو بھی بہت اچھی لگنے والی ریسیپی ہے یہ اور ساتھ ہی اس کو ہم بنائیں گے اپنے کچھن کی مسائلے سے جو کہ ہمارا ہوم میر ہے اور اس کی ریسیپی ہم اپنے چینل پر دے چکے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے آلو جو کہ ہم نے دو میریم سائز کے آلو لے کر ہم نے اس کو اس طریقے سے کاٹ لیا ہے آپ اپنے منچائی شیپ میں کاٹ سکتے ہیں ایک پیکٹ لیا ہے ہم نے مشروع کا مشروع کی جو پیکٹ ہی آتے ہیں تو ہم نے ایک پیکٹ لیا ہے پورا جو کہ تقریباً 100 گرام کا ہوگا ساتھ ہی ہم نے لیا ہے بروکلی بروکلی جو ہم نے لیا ہے تو وہ ہم نے لیا ہے 400 گرام بروکلی بروکلی جو ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے بہت فائدہ مند ہوتی ہے بچوں کو یہ بہت پسند آتی ہے جو بچے ساتھ کلر دیکھتے ہیں تو بچے اس کی ضد بھی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سبزی بنا کر کھلاو ساتھ ہی ہم نے لیا ہے آدھا کپ مٹن مٹن جو لیا ہے ہم نے آدھا کپ لیا ہے ایک بڑا پیاز لے کر اس کو باریک سلائز کر لیا ہے تین میڈیم سائز کے لیے ہم نے ٹرمٹن اور دو لیا ہے ہم نے ہاری میرچ ون ٹی سپون لیا ہے ہم نے لسد رکھا پیسٹ دیکھئے اور قوارٹ ٹی سپون لیا ہے ہم نے کٹی ہوئی پسی ہوئی لال کالی میرچ اور کچھن کی مسارہ ہم ڈالیں گے اس میں تو شروع کرتے ہیں پین میں ہم نے تیل لگ دیا ہے تیل ہم نے جو لیا ہے چاٹ ٹی بری سپون لیا ہے تو تیل آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم پیاز پیاز کو ہم گولڈن مراؤن کر لیں گے یہ سبزی جو ہوتی ہے بہت ٹیسٹی ونٹی ہے کچھن کی مسارے سے اور بروکلی اور مشروعوں کے ساتھ تو اس کا ٹیسٹ اتنا زہودست ہو جاتا ہے کہ آپ اسے بنانا ضرور چاہیں گے پیاز کو جلدی گولڈن کرنے کے لیے آپ اس میں نمک ڈال دیں جیتنا کہ آپ کو پوری ہانڈی میں ڈالنا ہے تو ہم اس میں ون ٹیسپون نمک ڈال دیں گے ٹیسٹ کے اگوڈنگ اس طریقے سے پیاز جب ہم فرائے کرتے ہیں تو بہت جلدی فرائی ہو جاتی ہے نمک جو ہے موشٹر سوک لیتا ہے تو پیاز بہت جلدی فرائی ہوتی ہے پیاز ہمارا گولڈن ہو چکا ہے میں بہت زیادہ گولڈن اس کو نہیں کرنا ہے اس میں ڈال دیں گے لہسان درک کا پیسٹ اور اس کو بھون لیں گے ایک منٹ پانی ایک بھون بھی ہم کو اس میں نہیں ڈالنا ہے بلکل بھی تو لہسان درک ہمارا بھون چکا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم آلو اور اس میں ڈال دیں گے ہم مشروب اور ان کو ہم تیز ہیٹ کے اوپر فرائے کر لیں گے ایک منٹ تک پہلے ایک منٹ کریں گے ایک منٹ بعد اس میں ڈال دیں گے بروکلی بروکلی آپ اس طریقے سے کاٹنے جس طریقے سے آپ گوڑی کو کاٹتے ہیں آلو اور مشروب کے ساتھ ہم گوڑی کو بھرائے کر لیں گے بروکلی کو ہم نے ایک منٹ فرائے کر لیا ہے اسی میں ہم شامل کر دیں گے مطر مطر ڈال کر اس کو اچھی طرح سے ہم اوپر نیچے کر دیں گے تاکہ مطر بھی ہمارے اچھی طرح سے سیخ جائے یہاں پر ہم نے ہیٹ کو کر دیا ہے میڈیم لو ہم سٹیوں پر ہمیں 1-3 منٹ let's fry کر لیں گے اسی طریقے ہے کیوں میں وڑی نیچ میں hook کو جب کیا تھا ابer این تی نیچ نیچ پروڑی Thaq اور ساتھ ہی ہمارے پاس جو ہلمیچوں پر آئے ہیں سبز کو ہم نے دو سے تین نیچ لیں گے پھر آئے کر لیا ہے یق그렇یuito سبزوں کا ملا کر 2-3 منٹ ہے لیکن next for 5 سے 6 souشینہ ہموں سے پر آئے کر چچا ہے اس میں کالی ملچ اور جو ہمارے پاس ٹاماتن اور ہری ملچ تھی وہ بھی ہم نے اس میں کار لی ہے تو اب اس میں ہم وہ بھی ڈال دیں گے ان کو ہم پہلے ملانیں گے اچھی طرح سے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے منٹے والی سکون کچن کینگ مسالہ نمک ہم اس میں فرائے کرتے ہیں میں ڈال چکے تھے پہلے ہی تو نمک اس میں ہم نہیں ڈالیں گے بلکل بھی یہاں پر آپ چکلے مسالے کو ملانے کے بعد اگر آپ کو تیخہ زیادہ رکھنا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا مسالہ اور ایڈ کر سکتے ہیں مسالہ ہم نے سبزی میں اچھی طرح سے ملا دیا ہے جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں اگر آپ زیادہ مسالہ پسند کرتے ہیں تو اس میں ہاف ٹیبل سپول مسالہ اور ایڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کو کر دیں گے ہم بالکل لو ہیٹ اور اس کو کر دیں گے ہم کور سبزی جب ہم کوک کرتے ہیں تو وہ آدھے کوک ہو جاتی ہیں تو ہمیں اس میں ٹاماٹا بھی ڈالا ہے پانی اس میں ہم بلکل بھی نہیں ڈالیں گے تو اس کو بلکل لو ہیٹ پہ ہم پکائیں گے سبزی کو پانچ سے چھ منٹ تھا سبزیاں بہت سوفٹ ہیں اس میں کوئی بھی ہارڈ سبزی نہیں ہے تو پانچ سے چھ منٹ میں یہ بلکل کر جائیں گے تو اسے ہم کور کر دیں گے اور اسے بیچ بیچ میں ہم چیک کر دیں گے سبزی کو پکتے ہوئے پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں سم گیس پہ ہم نے اس کو رد دیا تو ہم اسے بیچ بیچ میں چیک کر دے رہے تھے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سبزی نہیں گلی ہے تو وہاں پر آپ کو دو ٹی سپون پانی ڈال دیں اس میں زیادہ پانی نہیں ڈالیں ہم بار بار اس بات کو بتاتے ہیں کہ سبزیاں اپنے موشٹر میں وہ زیادہ ذائقے دار بنتی ہیں تو ہماری سبزی بگر گل چکی ہے ہم اسے چیک کر چکے ہیں یہ دیکھئے اور اس میں کوئی پانی بھی نہیں ہے یہ اس کو کرتے ہیں بند اور سبزی کو ہماری بلکل تیار ہے جب آپ اس طرح کیسے سبزی بنائیں گے تو بہت ہی اچھی بنے گی سبزی بہت زائقے دار ساتھ ہی ایک ہی مسالے میں آپ اتنی اچھی سبزی بنا سکتے ہیں تو دے سکتے ہیں آپ کے بروکلی اور مشروع آلو مٹر کی سبزی یہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے آپ کے گھر میں بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آئے گی مارگر میں جب آپ اسے دیکھتے ہوں گے تو یہ ہماری بیٹے کی فرمائش پر ہم نے بنائی ہے جو کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے لے کر آیا تھا تو ٹرائے کریں اس ریسی پی کو اور انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی ٹرائے کریں ہماری ریسی پی کو ہمیں اپنی دعاوں میں آتا رکھیں ہمارے چینڈ کو سبسکرائب کریں کمینٹس کریں اور ساتھی لائک آورن دوان نہ بھولیں اور ہمیں یاد دیجئے اللہ حافظ